بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز دوسرے دن کا کھیل شروع ہونے والا ہے دو سو تیس رنز بنائے تھے انڈیا نے اور ویرات کوہلی کے علاوہ باقی اور تو کوئی نہیں چل سکا باقی یہ ہے کہ ربادہ ہے لونگین گیڈی ہے جینسن ہے انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے ٹو 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 ٹرینڈی تھری پہ فرسننگز میں آل آؤٹ کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن ساؤتھ افریقہ کی ستارہ رنز پہ پہلے وکٹ گری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دوسرے دن میں یہ میکسیمم ایک سو ستر ایک سو سی کر پائیں گے کیونکہ یہ جو پچ ہے یہ بالرز کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ بالنگ پچ ہے اور بالرز پہ سونگ بھی ہو رہی ہے ریورس بھی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بیٹس مین کھیل رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا بہت ہی سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہی ہیں تو سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہی ہوگا کہ یہ مطلب کے ون سیونٹی ون ایٹی تک ساؤتھ افریقہ مطلب بنا پائے گی کیونکہ دیکھیں ستارہ آوروں میں ستارہ رنز پون کی پہلے وکٹ گر گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ونڈے کی طرح یا ٹی ٹونٹی کی طرح کھیلیں گے دوسری بات یہ کہ ان کا ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا لانگ اگر کوئی یہ رنز کی پارٹنرشپ ملتی ہے تو پھر جا کے یہ دو سو ڈھائی سو تک کر سکتے ہیں ادروائز مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ایک دو وکٹس اور گریں یہ میکسیمم ون ففٹی سے ون ایٹی ون نائنٹی تک ہی کر پائیں گے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تھرڈ سیشن کے اندر ٹیم انڈیا کو جو آنا وہ بیٹنگ مل جائے یہ آج کی میری ایک رائے ہے باقی دیکھتے ہیں لیکن فیلال جو یہ پہلے دن کے میچ سے یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیسیکلی ایک بالنگ پچ ہے اور یہ بالرز کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس میں انڈیا جو آنا ابھی تک میرا خیالہ کہ ہارٹ فیورٹ ہے کیونکہ ستارہ آور کے اندر آخری سیشن میں ایک وکٹ وہ اپنی کھو بیٹھے ہیں اور صبح کے ٹائم تھوڑا سا ڈیو فیکٹر کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پچ جو آنا یہ بالرز کو فائدہ دیتی ہے اور جو آنا ساؤتھ افریقہ کی جو وکٹس ہیں وہ گرنے کا خچ ہے دیکھیں ان کا مین جو ان کے کیپٹن ہے دین الگر ہے وہ تو آؤٹ ہو گئے ہیں باقی آگے ایک دو پلیئرز ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ون سیونٹی ون ایٹی تک ہی ساؤتھ افریقہ کر پائے گا بس شرط ہے کہ اگر کوئی لانگ رنز کی پارٹنرشیپ ساؤتھ افریقان پلیئرز دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ڈھائی سو تک جو آنا سکور دے کے جا سکتے ہیں ادھر وائز ون سیونٹی تک ہے باقی میچ کے بعد آج ڈے ٹو سٹرمز کے بات کریں گے بات لائف سٹریمنگ میں آپ سے تو بتائیے گا آپ کے خیال میں کہ آج ٹیم انڈیا تقریباً کتنی وکٹس لے پائے گی اور ساؤتھ افریقہ کتنا بنا پائے گا اور کیا انڈیا بیٹنگ کر پائے گا یا نہیں یہ بھی آپ نے مجھے بتانے ہیں تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نئے لوگ آیاں کائنی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے